بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیر صاحب کے بیان کے اوپر ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں یعنی فیض حمیر صاحب کے پاس دورانے تفقیص جو وہ بولیں گے اس کے اکورڈنگی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے خواجہ عاصف صاحب وزیر الدفاع کا کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے باس تھے اور آر ٹی ایس بٹھا کر عمران خان کو لانا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ایک جوائنٹ وینچر تھا اچھا جی دوزار اٹھارہ میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا جوائنٹ وینچر تھا تو بھائی یہ بتاتے ہیں دوزار چوبیس میں کس کا جوائنٹ وینچر تھا سترہ نشستوں کا مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاب کا دعوی ہے تو دعوی آپ کا کبھی تھا ہی نہیں کہتے ہیں ان نشستوں سے دوزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاب دیتی ہے اس کے باوجود آپ وزارت دفاع پہ ہیں اور شباز شریف صاحب وزارت عزوہ میں ہے پٹن کی ریپورٹس کچھ اور بتا رہی ہے نواز شریف صاحب کی جیس سے متعلق اور دیگر آپ کے رہنماؤں کی جیس سے متعلق تو اگر وہ جوائنٹ وینچر تھا جنرل باجوہ اور جنرل فیض امیر کا تو یہ جوائنٹ وینچر کس کا ہے ایسی بے پر کی نہیں اڑائیں وزیر دفاع کی اپوزیشن پر ہیں لیکن بہرحال ان کا یہ ماننا وہ کہتے ہیں جسٹس ساکب نصار اور دیگر ججز اس کا انصاف تو قوم نے دیکھ لیا ہے اچھا یہ جو خاجہ عاصف صاحب بات کر رہے ہیں پہلے میں اس بات کا مطلب نکالوں تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی جنرل باجوہ صاحب سے متعلق بات نہیں کرے گا اور سب خاموش ہو گئے تھے خاجہ عاصف صاحب بھی خاموش تھے لیکن اب دوبارہ سے جنرل باجوہ صاحب سے متعلق بات کرنی شروع کی ہے خاجہ عاصف صاحب نے اور یہ وزیر دفاع یہ ہنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ جنرل فیز کی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھنا معاملات ہو سکتے ہیں جنرل فیز نے شاید جنرل باجوہ صاحب کے نام لیا ہے اور معاملہ اُس طرح جا رہا ہے کیا یہ ممکن ہے سر بجا یہ ہے کہ اب تک آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کو اگر منع لیا جائے تو یہ تھٹہ آپسٹی کا معاملہ اس کے بعد تھا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹی تھی جنرل فیز امید صاحب کی بیفور ریٹائرمنٹ دیورن جوب ان کی ایکٹیویٹیز جتنی بھی تھی وہ تمام کی تمام ان کے باس کے کہنے پر تھی اور یہی وجہ ہے کہ فیض آباد درنے سے شاید پکان اباسی اور احسن اقبال صاحب نے خود کلیرنس دیا ہے کہ جنرل فیز امید کیس میں کوئی تعلق نہیں تھا جنرل فیز امید صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے سے آج تک جو بھی ایکٹی ہے وہ میرے باس جنرل باجوہ صاحب کی نوڈنگ کے ساتھ ہوا ہے تو آج تک فوج کی تاریخ میں تبھی ہوا نہیں کہ اپنے صاحبی کارمی شیف کے خلاف کسی کے سنفی کو کاروائی ہو یا ہونے دی جائے تو میرا خیال ہے فوجہ آسل صاحب کو اپنا پرانا سکور ضرور سیٹل کر رہے ہیں اور تبھی وہ نواز شریف صاحب کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے باس سے آرٹی ایس بٹھایا تھا کیا یہ تمام چیزیں کہیں مجھے نہیں لگتا یہ ممکن ہے میری تو ذاتی رہے میں مجھے عمران خان صاحب کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں کے اندر ہوتا ممکن ہے یہ پہلی چیزیں اتنی گنجل ہو گئی ہیں اور اتنی اپوزٹ ہو گئی ہیں اگر یہ معاملہ ہو گیا نا اول تو میں کہتا ہوں ہونا نہیں بہت بڑی بے وکوفی ہو گئی اگر یہ ہوا تو عمران خان صاحب پہلے ہی اپنے بام اروج پہ چھوے گئے ہیں اور اوپر چلا جائے گا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا یقین آنا ضروری ہے اور وہ یقین نہیں بس اتنی سی باہت جو جتنی مرضی آپ کوششیں کرتے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا یہ ممکن ہے کہ جنرل باجوا صاحب تک کبھی کوئی ایسا بہاسبہ ہوگا خوش کی طرف سے مجھے ممکن نظر میں آتی ادھر ایک نیا معاملہ کھول ہے جنرل باجوا صاحب جن سے متعلق آپ کو یاد ہوگئے امران خاص صاحب کا پہلا کیس پہلی سیزا انہوں نے بھی توشہ خانہ میں اور پھر وہ آپ کے ان کی ساری پرسرار ایکٹیوٹیز کا بھی بڑے چسر دازہ کس طرح دنوں میں منٹوں میں انہوں نے سارا ٹرائل کو چلایا اور پھر جو بتمیزیوں کے طوفان تھے جو جیل کے اندر جنرل نے کیے پتا چلا دیں خاص پوش ہے پھر وہ کس طریقے سے بھاگے لندن میں فیصلہ دینے کے بعد وہ ساری ٹائم لینڈ مجھے اور آپ سب کو پتا ہے اس میں کوئی رائے نہیں ہے وہ اماندار آدمی نہیں تھا وہ قانون کے مطابق نہیں چلنا تھا بار بار ریماند ہے کہ اسلام آدھ آئی کھوٹیری کیا کیا تم نے یعنی جتنا بیزت ہو کے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کیونکہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے جب موٹیوز کلیر ہو جب پش بڑا کلیر ہو تو تب جا کے ہی ہوتا ہے تو ایماند دلاور صاحب سے متعلق خبر یہ ہے کہ ان کے خلاف انٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایپٹیو ہو گیا اور وہ آتا بھی حکومت کے انڈر ہے اور اس سے متعلق آپ کو مزید اپریٹ دو انٹی کرپشن نے جج ہمائیو دلاور اور ان کی فیملی کے خلاف تمام اساسوں کی تحقیقات شروع کر دی ہے تمام اداروں سے اساسوں کی تفصیلات مانگی ہیں ان کی فیملی سے ترجمان کے پی کے محمد علی صاحب کے مطابق جج ہمائیو دلاور کے خلاف شکایت ملنے کے بعد کاروائی شروع کی ہے اور شکایت اپتدائی مراحل میں جس کے لئے ہم ثبوت مل گئے تو ہم آگے کاروائی جاری رکھیں گے یونین کانسل محمد خیل میں ترقیاتی کام کی تفصیلات مانگی گئی ہیں ان کے حوالے سے بنو میں ان کی کوئی فیملی کی زمین تھی پرانی اس میں ہاسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ تعلق گیا مجھے اتنا یاد ہے کہ پھرچہ جنہوں کوئی ہاسنگ سوسائٹی کا پرمٹ جو بنو کے حوالے سے وہ زیرے بحث آیا تھا اس کا اجازت محمد زیرے بحث آیا تھا تو ہمائیو دداور صاحب کا بھی میرے خیال ہے جو پروگرام ہے نا وہ مزید کلیر ہونے والا آنے والے کچھ روز میں پتہ تو چلے بھائی کچھ نہ کچھ تو ہے نا جس کی بنا پر یہ غیر معمولی سپیڈوں کے ساتھ یہ دیئے گئے اور پھر ہماری عالمی عدالت انصاف کے لئے جو ہمارے معاملات مبایسی بھی پتہ چل چکا ہے دنیا ہمیں عالمی دنیا ہمارے انصاف کو کس لیول پہ اور کس درجے کے پر دیکھتی ہے ماشاءاللہ یہ احمانیو دلاور صاحب جیسے شاکار ہیں جس میں ضرور سرے پھارست ہوں گے پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر خوش آئے انکھوڑ تھی گیارہ سال بعد کوئی بھی چینی وزیراعظم پاکستان آ رہا ہے تھی گیارہ سال بعد اگلے مینہ جی پاکستان آ رہے ہیں تین روزہ یہ دورہ یہ دورہ چینہ کے وزیراعظم کا دو حصوں پر مستمیل ہیں ایک تو اسی او کا جلاس ہے شنگائی تعاون تنظیم کا اس میں دیفنیٹی ان کا سرباہ مملکت کی حیث کیسے شامل ہو رہا ضروری ہے دوسرا حصہ ان کا پاکستان کی ایک حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ بائلیٹرل ڈائلاؤگز ہیں جی وہ معاملات ہے کچھ معاہدے ہیں اور اس پر جو حکومت کے ساتھ ہے یا انٹریکشن ہو گیا کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت میں برے وقت میں پاکستان کا چین کی بہت زیادہ ضرورت ہے چاہے اس کے کہ اناؤنٹ اور اناناؤنٹ جو باتیں کی گئی تھی ابھی تک جب سے حکومت آئی ہے چاہے ایسا ہی افسی کا کلیٹ فارم ہو یا پاکستان کے وزیر خزانہ کی دنگے چین ہمارے ساتھ یہ کرنے والا عرب ممارس کے پر اندرس پر اٹھانے والی ایسا کچھ پیانی اس موقع پر یہ خبر کیونکہ پاکستان پہنچنا نہائیت خوش آئند ہے اور کوئی شک نہیں ہے چین پاکستان میں سیاسی ستاکرام کا مطالبہ کرتا رہا ہے اور بقیادہ یہ رپورٹ ہوا تھا کہ جب وزیراعظم شبال شریف اور آرمی چیف گزشتہ جنگوں کے چین کا دور انہوں نے کیا تھا اس وقت بھی یہ مطالبہ کیا گیا تھا بہت حالی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے بہت خوش آئند خبر ہے یہ چیز ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب سے متعلق دو خبریں ایک تو ان کے عدالت میں کیپی کی کسی عدالت میں ان کی پیشی وہ پیش نہیں ہوا ایک سیوز یہ دیا گیا ہے کل وہ سہلابی علاقوں کے در موجود تھے اور ان کو پاوہ ہوا سلپ ہوا تو وہ زفنی ہو گئے اس وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں تو وہ نہیں پیش کر سکتا ہے اس فاملے پر ایک عدالتہ بحث شروع ہو گئی لوگ سوچ رہے ہیں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آٹھ ستمبر کو وہ شرکت کر سکیں گے آٹھ ستمبر کے جلسے کو میرا تو مانا ہے علی امین گھنڈاپور کا پیار کٹ بھی گیا تو وہ اور حالت میں شریک کریں گے اس کے بعد اس کے علاوہ چانس ہی کوئی نہیں ہے یہ تو جو بہت سی پاسرین تھوڑے گریو پوزیشن میں آئی ہیں وہ بہت آتا کیئر ہو جائے ہیں علی امین گھنڈاپور کے بڑے بھی اس جلسے کو نہ صرف شریکت کریں گے بلکہ اس کو بھرپور کے سے کامیاب کرانا ہے انہی گارنٹیز کی بنا پر بائیس اگست کا جلسہ ملک بھی کیا گیا ہے تو یہ چیز دیفنیٹی اہام ہوگی دوسرا آج پھر جو گدوورنر ہے ایک ہفتے میں دوسری بار فیصل کریم کو لی انہوں نے علی امین گھنڈاپور صاحب سے متعلق ہے کہ انہوں کو اعتماد کا ووڈ لینا چاہیے سی ایم کے پاس اکثریت نہیں ہے میں سرکاری طور پر انہوں نے اعتماد کے ووڈ کا کہہ سکتا ہوں تو کئی نہ کہیں علی امین گھنڈاپور صاحب کو دھوڑا دھڑایا بھی جا رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے اب آخری خبر میں آپ کو ذرا دیتا ہوں میں نے پکا تھا اگر اکل ہوگی تو یہ کرنگ اور باقی ثابت ہوا جی فیصلہ ہو گیا جی افتر مہنگل صاحب کا استیفہ منجور نہیں کرنا پرائیم میسٹر ہاؤس بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اپوزیشن بھی ساری اکٹیو ہو گئی ہے اور ہاں جی ادارے بھی اکٹیو ہو گئے ہیں کہ ان کا اسمبلی سے مرکز سے اسلام آباس سے اپنے آپ کو اعلیدہ کرنا الہدگی والی مومنٹ کو تقریر دینے کی متعابی ہے میں نے کہا تھا کل جب یہ سیفائی ہے تھا اور میں پہلا بندہ تھا میں نے کہا تھا کہ ان کو اختر مہنگل کے پیر پکڑ جانے چاہیے اور یہ پیر پکڑیں گے جو کہ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ مصالح اللہ محمد اللہ محمد